بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں کا ایک اور شاندار کارنامہ مکت المکرمہ سے سامنے آیا ہے ابھی کچھ ہی روز پہلے ہم نے ایک پاکستانی کی تعریفی ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی جس نے پیسوں سے بھرا ہوا ایک بیگ مکہ میں اس کے مالک کو واپس کر دیا تھا تو آپ نے کہا کہ یار آپ بہت کم تعریف کرتے ہو تو بھائی یہ واقعات ہی بہت کم ہوتے ہیں بہت کم پاکستانی ہیں جو واقعی غیرت عزت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے کام کرتے اور ان کی ویڈیو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ان کی سٹوری بھی لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور کیا کرے کہ ان کو ہم نے تب تک ایکسپوز کرتے رہنے جب تک اپنے یہ اس دو نمبری اور بے غیرتی والے کام سے منع نہیں ہو جاتے سب سے زیادہ سب سے زیادہ گھٹیا کام یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور پھر ایسی صورت میں پھیلائے کہ اس کو ضرورت نہ ہو یعنی ایک تو وہ بندہ ہے جو بڑا مجبور ہے لاچار ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے کسی سے مانگ لے تو سمجھ آتی ہے لیکن ایک جو دو تین ہزار ریال جمع کر چکا اور پھر بھی وہ ادھر ادھر کر کے جھوٹ بول کے لوگوں سے پیسے بٹھو رہا اور یہ کون ہے یہ بھیکاری پروفیشنل بھیکاری جو کہ پکڑے گئے ہیں تو آپ کو ذرا ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی دکھا دیں چھوٹی سی جو ان کی گرفتاری کے متعلق ہے جس میں جنسیہ باکستانیہ کہا جاتا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو ہلیے سے لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تو ریپورٹ دیکھ لیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں تو مکہ تلمکرمہ سے یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں چار پاکستانی ہیں اور آپ ان کی لاشیں دیکھیں آپ ان کے وجود دیکھیں یہ وہ ہیں جو یہاں پہ آکے اگر محنت بھی کریں تو کمائی کر سکتے ہیں اچھی خاصی اگر عمرے پہ آئے ہیں واپس جانا ہے تو بھائی پاکستان میں بھی محنت مزدوری کر کے کم از کم عزتیں نفس کی روٹی تو کما سکتے ہیں یار کتنے لوگ پاکستان میں ایسے دیکھیں یقین کرے کہ معذور ہیں لیکن پھر بھی مستری کی پیچھے دھیاڑی کر کے کماتے اور کہتے ہیں الحمدللہ زندگی بڑی اچھی جا رہی ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ ضرورت مند نہیں ہیں بلکہ یہ جھوٹ بول کے لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے والے پیشاور لوگ ہیں میں حیران ہوا ان لوگوں کو دیکھ کے پہلے تو عام طور پہ بزرگ افراد پکڑے جاتے ہیں پاکستان کے بزرگ عورتیں بزرگ مرد لیکن یہ تو سارے ایسے لاشے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو کسی گاڑی کی آگے ان کو بان دیا جائے تو اس کو کھینچیں گے یہ اتنے ہٹے کٹے نوجوان ہیں اور یہ یہاں پہ آکے بھیق مانگ رہے ہیں اور پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں پتہ نہیں کب کوئی ایسا موجزہ یا کرشمہ ہو کہ یہ لوگ یا تو سفر کرنے سے معذور ہو جائیں یا پھر یہ کہیں بھیق نہ مانگ سکے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستانی بڑا کام کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو بینکاب کرتے ہیں جو ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو ان لوگوں کی ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں لیکن یہ پیشاور لوگ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ویڈیوز پاکستان میں لوگ دیکھیں گے ہمارے محلے میں تو کیا کہیں گے ایک وقت تھا لوگ ہیا کرتے تھے بھائی کسی سے کوئی مطلب میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں یار وہ کسی سے خون کی بوتل نہیں لیتے تھے باہر والے بندے سے کہتے تھے کوئی اپنا بہت اپنا بلڈ دے دے تو وہ لے لیں تو پوچھنے پہ یار بھی کیوں تم کسی اور سے خون کی بوتل نہیں لیتے کہتے ہیں یار اس کا احسان ہو جائے گا مجھ پہ جب اپنے گھر سے اگر خون کی بوتل مل سکتی ہے تو باہر والے سے کیوں لے لوگ اس طرح خوددار تھے اور آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں آگے سے بے عزتی ہو رہی ہے آگے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ وہ پیشاور ہیں اور پیشاوری میں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے ایسے لوگوں کو قانون پکڑے گا سزا دے گا اور پاکستان میں بھی شاید کوئی ایسا قانون آئے کہ جو گدہ گری والا نیٹورک چلتا ہے پورا ایک نیٹورک ہے ان کو پکڑ کے ان کے لائسنس وغیرہ جو عمرہ کے ہوتے ہیں ان کو منسوخ کیا جائے تو شاید اس زلط والے کام میں کوئی کمی آسکے جو کہ پاکستان کا نام ہمیشہ سے بدنام کرتا ہے اور کر رہا ہے